ہیلو فرینڈز اسلام علیکم تو آج میں لے کے آئے ہوں چکن چیزی بالز کی ریسپی جو دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے کھانے میں بھی اتنی پرفیکٹ ہے بہتی مزیدار ریسپی ہے اور بہتی لذیذ ریسپی ہے آپ ٹرائی کریے گا بنا کے یہ چیزی بالز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ میں نے تین بریڈ لے لیا ہے اس کے بعد اسے دیرے دیرے کر کے تینوں بریڈوں کو تھوڑا تھوڑا بھیگا لیں گے اتنا نہیں بھیگانا ہے کہ بہت زیادہ ہو جائے پانی بس ہلکہ ہلکہ سے بھیگا کے اور اس کو نچوڑ لیں گے اچھی طرح سے تاکہ پانی اس میں باقی نہ رہے اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک مکسر کا جار لیں گے اور اس میں سارے بریڈ کو میں ڈال دوں گی توڑ توڑ کے اس کے بعد یہ میں نے شریڈڈ چکن لیا ہے اور اسے بھی اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد پھر یہ دھنیا پتی میں نے لیا ہے کچھ پتیاں لیا ہے اور میں نے ہری مرچ بھی اس میں ایڈ کیا تھا دو اور نمک ڈال کے اسے اچھا سا دردرہ پیسٹ بنا لیں گے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ میں نے یہ روستیڈ زیرا پاوڈر اور یہ کالی مرچ پاوڈر اس کے بعد پھر یہ ہری مرچ اور چاٹ مسالہ مائنیز ایڈ کر دیا ہے اور یہ چیز کیوبز میں نے لیا ہے اسے ایڈ کر دیں گے سب کو ایڈ کر کے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے بعد یہ میں ایک انڈ ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے نمک ایڈ کر کے پھر یہ تھوڑی سی کٹی مرچ میں نے لیا ہے لال سب کو مکس کرنے کے بعد اسے میں ہاتھ میں تیل لگا لوں گے اور چھوٹے چھوٹے بالس بنا لوں گی سب کے یہ دکھئے سارے بالس میرے چکن کے ریڈی ہیں اور پھر انڈے میں میں dip کروں گی اسے اور پھر اسے بریٹ کی کوٹنگ کر دوں گی اچھی طرح سے اور اسے پھر اب چلیے لازٹ پروسیس کے طرف چلتے ہیں تو فرائی کرنا ہے اسے ساری بالس کو میں فرائی کرنے کے لیے تیل میں ڈال دوں گی تیل آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ کر کے اور اسے اُلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کر لیں گے گھر پہ کوئی بھی مہمان آ رہے ہو کوئی بھی آ رہا ہو تو ایز ای سائیڈ ڈش آپ یہ ریسیپی کو سرف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اسے سٹارٹر ایز ای سٹارٹر بھی آپ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی بنتی ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پسند آنے والی ریسیپی ہے بچوں کے ٹیفن باکس میں بھی آپ اسے دے سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے اسے نکال لیا ہے اور یہ میں نے اسکیورس لیا ہے اسے ایک ایک بولز کو میں اس میں انسرٹ کر دے جاؤں گی تھوڑا سا بیچ میں گیپنگ رکھنا ہے ہلکا ہلکا یہ دیکھئے یہ دیکھئے ریڈی ہے میرا چکن بولز بہت ہی یمی بنتا ہے اور بہت ہی تیسٹی بنتا ہے تو آپ ضرور شائع کریے گا اور ایک کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا تھانکس فور وچنگ میری ویڈیو اور سبسکرائب میری چینل بائی بے فرینڈز ٹیک کیل